بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس نسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوشحام دید کہتا ہوں دوستو اسلامی ایٹم سیکیوز کے سلسلے میں پارٹ ایک سو بہان میں اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج اس ٹاپک کی آخر ویڈیو ہے حضرت عمر باروک رغضی اللہ تعالیٰ انہو اور اس کے بعد نیو ٹاپک حضرت عثمان رغضی اللہ تعالیٰ انہو شروع کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کی لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو ایزٹ کر کے آج کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریویس ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوہ لیکن کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں کرسکر نمبر 141 سے 141 دیکھیں ابو لولو کو گریبتار کرنے کی کوشش میں تیرا اصحاب زخمی ہوئی جس میں سے ابان میں کتنے شہید ہوئے حضرت اموری پاروک روضی اللہ تعالیٰ انہو مسجد نبی میں صبح و پجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو جو کہ وہاں چھپے ہوئے تھے نے آپ روضی اللہ تعالیٰ انہو پر چاکو سے تین وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے تو اس کو گریبتار کرنے کے لئے جو اصحاب آگے آئے اس میں سے تیرا اصحاب زخمی ہو گئے تھے جس میں سے چھے بعد میں شہید ہو گئے تھے تو کریٹ اوپشن اوپشن اے ہے کچھ نمبر 142 دیکھتے ہیں 142 ابو لولو کے حملے کے بعد حضرت عمر روضی اللہ تعالیٰ انہو نے کتنے لوگوں کو نئے خلیبہ کے لئے چناؤر کے لئے نامزد کیا تھا چھے لوگوں کے لئے جس میں بڑے بڑے اقابر صحابہ شامل تھے اوپشن بھی کریکٹر اوپشن ہے اور کچھ نمبر 143 دیکھے ابو لولو کی موت کیسے واقع ہوتی کہتے کہ اس نے بعد میں خود کشی کی تھی تو آئی تنک اوپشن اس کو تھوڑا سا کنپم کر لے کچھ نمبر 144 دیکھے خلافت کے لئے حضرت عمر روضی اللہ تعالیٰ انہو کے متعین کردہ چھے اپرات دے اس میں حضرت علی روضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عثمان روضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت زبیر ابن عقام روضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عبد الرامان ابن عوب روضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت تلہ روضی اللہ تعالیٰ انہو شامل تھے آپشن سی کریکٹ آفشن ہیں فیچر نمبر 145 آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس چیز کی اجازت مانگی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت چاہی تھی کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دپن کیا جائے اور اجازت دے دی گئی تھی ایک ایٹ آفشن ہے 146 نمبر دیکھیں 146 آخری ایام کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے یہ کہا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دپن کیا جانے کی اجازت مانگی اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا آفشن ایک ایٹ آفشن ہے اور پوچھ نمبر 147 دیکھیں دوستو کب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے رتبے سے سرپراج دیتے 23 حجری کو آفشن ایک ایٹ آفشن ہے اور پوچھ نمبر 148 دیکھیں 148 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بتائے تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کیونکہ چپیس زلحجہ کو جب اس پہ عاملہ کیا گیا تھا تو کہتے کہ وہ آدمی تین دن تک زخمی حالت میں پڑھے تھے تو اس کرشن کو تھوڑا سا دوستو آپ کنفرم کر لیں کہ کو تاریخ کیا تھی آئیہ چپیس تاریخ کو واقعہ ہے یا کتین دن کے بعد کا ہے کیونکہ نمبر 149 دیکھیں 149 عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام بتائے جو کہ مشرب اسلام ہوئی تھی ہو تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفشن کریٹر آفشن اور کیونکہ نمبر 150 دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ نے کہاں رہلت پائی تھی یعنی اپات پا گئی تھی آفشن ڈیو مکہ میں تھی اور کیونکہ نمبر 151 دیکھیں دوستو 151 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ بہنتی کس کی عثمان ابنی مزون کی آفشن ای کریکٹ آفشن اور قیشن نمبر 152 دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ سے پیدا ہوئے تھے یہ آفشن اے اور بی دونوں کریکٹ ہے لہذا آفشن سی کریکٹ ہے قیشن نمبر 153 دیکھیں مار کیا مار کیا نہیں یہ مالی کیا ہے مالی مال کیا یہ مال کیا ہے بینتی جروان عمر کی دوسری جوزاتی آفشن سی کریکٹ ہے اور قیشن نمبر 154 دیکھیں دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں مالی کا بینتی جروان کو ہجرت میں طلاق ہجری میں طلاق دیتی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا آفشن کریکٹ آفشن ہے اور قیشن نمبر 155 دیکھیں مال کیا بینتی جروان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا اس کا نام تھا پیدل آفشن سی اور 156 نمبر قیشن کو دیکھتے 156 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی کون تھی جسے بھی اسلام قبول نہ کرنے پر دل دی گئی تھی قریبہ دن تھی امیہ آفشن ایک کریکٹ آفشن ہے اور 157 نمبر قیشن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتی زوجاتی امی حکیم آفشن ایک کریکٹ آفشن ہے اور 158 نمبر قیشن دیکھیں دوستو امی حکیم بنت حارس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا پاتمہ اور یہی بیٹی تھی جس کے اہاں آپ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے قیشن نمبر 159 دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عاصم آپشن سی ہے اور 160 نمبر قیشن دیکھیں جمیلہ بنت عاصم کے بطن سے ایک بیٹا پا جاتا ہو اس کا نام عاصم تھا آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے اور 181 نمبر قیشن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹی زوجہ محترمہ عموم قلصوم نے یہ اے اور بی دونوں کریکٹ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اور 162 نمبر قیشن دیکھیں 162 کب عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عضرت نمی قلصوم سے نکاح کی تھی 17 ہجری میں آپشن بی قیشن نمبر 163 دیکھیں 163 عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبسی چوٹی بیٹی کا نام بتائیں رقی اس کا نام تا آپشن سی ہے اور 164 نمبر قیشن دیکھیں عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زوجہ کا نام تا عاتی کا آپشن اے دیکھیں درجزیل میں سے کن عورتوں سے عضرت عمر نے اسلام سے قبل شادی کی تھی یہ تین ہوتے آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اور 166 نمبر قیشن دیکھیں 166 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کتنے اچھے دستور قائم کہتے 41 41 جسے دستور عمر کہلاتے تھے 166 نمبر قیشن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور کیا کہلاتے تھے دستور 166 پیشن 168 دیکھیں کس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پرمائے تھا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور جو عمر سے نبرت کرتا ہے وہ مجھ سے نبرت کرتا ہے اور جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کے الپاس کا مفہوم ہے اور کچھ نمبر 69 دیکھیں عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا عبداللہ بن ارطم کو اور 170 نمبر کچھ دیکھ دیکھ دوستو 170 نمبر جمعہ کی نماز میں دوسری ازان کا اضافہ یہ اہم کچھ نے عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا اور 171 نمبر کچھ دیکھ دوستو 171 نمبر کچھ اس نے نہ صرف اسلام کو بکر میں سے بچا ہے بلکہ زبوحال قبائل ان کی توجہ اندرونی خلافات سے اٹھا کر ان کی توجہ پارس اور بازنتین کے مارکوں کی طرف لگا کر اسے ایک عالمی دین بنا یہ پاس کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پیچھ نمبر 122 دیکھیں 172 ترساری آخر پیچھ دیکھیں بیت المال کی بنیاد 15 ہجری میں رکھی تھی تو اس کے ساتھ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ